بہت شکریہ منسٹر انفرمیشن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آج کہ سولہ مہینے ہو گئے ہیں جب یہ مجھے منسٹری ملی تھی سولہ مہینے کے اندر ہم نے سولہ انیشیٹیوز دیئے سولہ مہینے کے اندر سولہ انیشیٹیوز جو کہ اس وقت چل رہے ہیں جن کو ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے جن کے اوپر کام اس وقت ہو رہا ہے اس میں سے ایک انیشیٹیوز بھی پشلی گورمنٹ کا نہیں ہے یہ آپ ورڈز پر ایک غور سے سننے سولہ انیشیٹیوز سولہ مہینے میں پشلی گورمنٹ کا ایک بھی نہیں ہے نمبر ایک میں جلدی جلدی ان کے اوپر سے جاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگتا جائے سوالات ہوں گے ہم اس اس میں اس کے بعد کریں ضرور سب سے پہلا ای ٹرانسفر کا ہم نے کیا ٹیچرز کے لیے چار لاکھ ٹیچر اپنے گھر بیٹھ کے ٹرانسفر اپنے فون سے کر سکتا ہے اس کے آرڈر آ جاتے ہیں اپلائی کر سکتا ہے دو سے تین عرب روپے کی کرپشن بچائیے ہم نے بند کی ہے دو سے تین عرب کی کرپشن سال کی اور جو تظلیل ہوتی تھی کہ ایم این اے کی سفارش ایم پی اے کی سفارش منسٹر کی سفارش سب تظلیل ختم ہو گئی ہم نے ٹیچرز کو عزت دی نمبر دو انصاف آفٹرنون سکول کھولا ہم نے آفٹرنون سکول کیوں کھولے کیونکہ نمبر ون آوٹ اف سکول چلڈرن کا پرابلم ہے کہ سکول ہے ہی نہیں سو جہاں پہ پچاس فیصد سے زیادہ بچے اس وقت ہمارے پانچویں کے بعد چھڑی میں نہیں جا رہے تھے ہم نے دوپہر کوئی انہی سکولوں پرائیمری سکول کے اندر الیمنٹری سکول کھول کے انہی ٹیچرز کو آنریریم دیکھیں اکیس ہزار سے زیادہ بچے واپس سکولوں میں آگئے ہیں ہم ایک ہزار اور کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تلائیے ابھی ہم نے پانچ سو کھولے تھے ہم ایک ہزار اور کھولنے جا رہے ہیں چھتیس کی چھتیس دسٹرکس کے اندر انصاف پرائیمری سکول ہم کھولنے جا رہے ہیں پرائیمری سکول آپ کو یہ بتاؤں جی شہر میں آج ہم بیٹھے میں ڈھائی لاکھ بچہ لاہور کا آؤٹ اف سکول ہے دھائی لاکھ ہم یہ اکیس کروڑ کے اندر تین جس میں تین سے چار آپ صرف حکومتی سکول بناتے ہیں ہم ایک سو سکول آپ کو بنا کے دکھائیں گے جس طرح پرائیوٹ سکول کرتے ہیں رنٹ بلڈنگ اس طرح ہم رنٹ کریں گے نوے دن میں ہم آپ کو انشاءاللہ تلہ جیسی سکول یہ شروع کا مارچ کا اس وقت جگہوں کا تعیون کیا جا رہا ہے اپروف کر دیا گیا سب طرف سے چیف وجل صاحب نے اپروف کیا سب نے سو سکول تین مہینے کے اندر اکیس کروڑ میں اگر ہم پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ جائیں تو آپ صرف چار سکول کھول سکتے ہیں آپ کو تین سال لگیں گے بنانے کے اندر ہم ایک سو سکول اسی ٹائم کے اندر اور اکیس کروڑ رو بے کے اندر دے رہے ہیں اس کے بعد ہم موبائل سکول بنا رہے ہیں جو بسوں کے اندر وہ آپ کو انشاءاللہ تلک جس تین سے چار مہینے کے اندر نظر آئے گا جو موبائل سکول ڈیفرن جگہوں میں جائیں گے ان کی پوری آپ کو ہر چیز نظر آئے گی یہ مارکٹس کے اندر جائیں گے یہ ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پہ سکول آئیلیبل ہی نہیں ہیں لوگوں کے لیے ہم نے ایچ آر ایم ای ایس کا سسٹم بنایا پورے ٹیچرز جتنے ٹیچرز ہیں اس وقت ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا ہم نے ٹیچرز کی سہولت کے لیے ان کی جو سی لیو ہے وہ بھی ہم نے آن لائن کر دیوی ہے تاکہ یہ سارا رشوت کا جو سسٹم ہے اور سارا کرپٹ سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سکول ایڈوکیشن پالسی نمبر چھے سکول ایڈوکیشن پالسی جو آج تک کبھی نہیں پنجاب کی بنی تھی وہ ہم نے بنا دیوی ہے اس کے بعد سپورٹ سٹرائٹیجی جو آج تک کبھی نہیں بنی تھی ہم نے پنجاب سپورٹ سٹرائٹیجی بنائی ہے جو کہ مارچ کے اندر کمنگ یر کے اندر انشاءاللہ اللہ ایمپلیمنٹ کی جائے گی سکولز کے اندر دانش سکولز کو ہم نے بلکل ریویب کرنے کا پروسس شروع کر دیا ہے ہم نے ایڈمیشنز کھول دی ہیں سب کے لیے وہاں پہ صرف بورڈرز نہیں ہوں گے ڈے بورڈرز بھی ہوں گے اور ہم نے وہاں ریشنلائزیشن کی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پانچ سو میلین بچایا ہے پانچ سو میلین ریشنلائزیشن عملے کی کی ہے اس کے علاوہ جو سولہ ہزار پانچ سو روپیہ ایک بچے پہ لگتا تھا اب وہ آٹھ ہزار کے اوپر آ جائے گا آپ دیکھنا کہ اس کے اندر جو چینجز ہم لے کر آ رہے ہیں ان کا دانش سکول ایک بلکل زبردست جگہ ہم اس کو بنا دیں گے جہاں سب کو ایکسس ہوگی اور سب پڑھیں گے وہاں کے اس کے بعد نمبر نو تیچرز لائسنسنگ ایکٹ اگر ڈاکٹر کا لائسنس ہے لائر کا لائسنس ہے تو ٹیچر کا لائسنس کیوں نہیں ہے سو ہم نے ٹیچر کا لائسنس کیابنٹ نے اپروف کر دیا ہے لیجسلیشن کے لیے جا رہا ہے اس وقت انشاء اللہ سیبلی سے ہم اس کو پاس کروائیں گے ٹیچر کا لائسنس آپ دیکھنا ٹیچر کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوگی نمبر دس پیک کا اگزیم پانچویں اور آٹھویں کا پانچویں کا ہم نے اگزیم ختم کر دیا ہے اگر گیارہ سال کے بچے کو ٹیچر چیٹنگ کروا رہا ہے اور اس کے دماغ پر کیا افیکٹ ہوگا آپ سوچیں ایک گیارہ سال کے بچے کو کہ اس کا ٹیچر اس کو چیٹنگ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے زندگی میں گیارہ سال کی عمر سے کہ چیٹنگ ٹھیک ہے دون امری ٹھیک ہے غلط کام کرنا ٹھیک ہے سو اس لیے ہم نے یہ ایکزام ختم کر دیا ہے ہم اپنی اسیسمنٹس بہتر کریں گے آپ دیکھنا بہترین ریزارٹس آپ کو دکھائیں گے نمبر گیارہ میڈیوم آف انسٹرکشن ہم اردو پہ اس لیے لے کر آئے ہیں انگلیش میڈیوم انگلیش میڈیوم انگلیش میڈیوم ہم ایک انگلیش کامپلیکس نشن ہیں جو انگریزی بولتا ہے اسے سارے امپریس ہو جاتے ہیں مگر میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ جب بچے کو آپ فورن لینگویج کے اندر جب کانسپس کلیر کریں گے نا پہلی سے پانچویں تک تب تک اس کے کانسپ کبھی کلیر نہیں ہوں گے 23 گھنٹے تو انگریزی اس کے ساتھ کوئی بول نہیں رہا ایک گھنٹہ اس کے ساتھ انگریزی بول رہا نہ اس کا والد انگریزی بولتا ہے نہ ماں بولتی ہے نہ بہن بھائی بولتی ہے نہ رشتہ دار بولتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد نمبر بارہ ٹیکس بکس کے اندر ہم نے ریویجن کر دی بھی ہے ٹریٹیکل تھنکنگ لے کر آ رہے ہیں بچے کو سوال کرنا سکھا رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے یہ مائک ہے تو رٹا نہ لگائے کہ یہ مائک ہے یہ مائک ہے یہ مائک ہے وہ یہ پوچھے کہ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ کس چیز سے بنایا ہے یہ کہاں سے آیا ہے بچہ سوال کرنا سیکھے ہم نے ریویجن کر دی بھی ٹیکس بکس کی ایک سو دس نمبر تیرہ انیشیئٹرز ہے ایک سو دس مارڈل سکولز ہم آپ کو دیارہ ڈرچسکس کے اندر دکھائیں گے جو اس وقت امپروومنٹ ان کی شروع ہو چکی بھی ہے کام اس پر شروع ہو چکا ہے مارچ اور ایپریل کے درمیان یہ انشاءاللہ تعالی ایک سو دس مارڈل سکولز دکھائیں گے کہ جب ہمارے پاس زیادہ وسائل ہوں گے ہم کس طرح کا سکول اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں ایک سو دس ابھی ہم آپ کو اقلے تین مہینے کے در تین سے چار مہینے کے اندر کر کے دکھائیں گے جن کے پر کام شروع ہو چکا ہے انیشیئٹرز نمبر چودہ چودہ میں انیشیئٹرز کے اندر ہے ہم دو ہزار کلاس روم بنانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی اقلے تین سے چار مہینے کے اندر ختم ہو جائیں کس وقت کام ان پر شروع ہو چکا ہے ایک ہزار سائنس لیبز بنانے جا رہے ہیں چار سو لائبریز بنانے جا رہے ہیں ایک ہزار آئی ٹی لیبز بنانے جا رہے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ساری جو ڈیبلپمنٹ کے کام ہیں آن ڈراؤنڈ والے کام ہیں یہ آپ کو اپریل تک کمپلیٹ نظر آئیں گے انیشیئٹرز نمبر پندرہ کلین این گرین پاکستان 2.3 ملین درخت بچے اور ٹیچرز لگا چکے میں ہیں 2.3 ملین 25 دسٹکس کے اندر باقی ڈسٹکس میں ابھی کام ہو رہا ہے تیس ہزار صرف درخت ہم نے دانے سکولوں میں لگوائیں سو اس لیے اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے مگر میں جو پالیسیز کے اوپر لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بچہ میں اسیملی میں سے بل پاس کر باؤں گا چھٹی جماعت سے لے کے دسویں جماعت تک وہ بچہ درخت لگائے گا اس کا خیال رکھے گا اور اس کو پاس ہونے کا سیڈفکیٹ تب ملے گا جب وہ اس درخت کا خیال رکھے اس کو پورے چار سال اس کا خیال رکھے گا اور وہ اس کو پروف کرنا پڑے گا وہاں پہ اس کا ہم پورا سسٹم لے کر آ رہے ہیں آخری چیز بہت جنوری ریشنلائزیشن سولوہ انیشیٹیوز اس وقت ہم ریشنلائزیشن کا انیشل پروسس صرف کر رہے ہیں جہاں پہ بیکنڈ سیٹس ہاں ان کو پورا کر رہے ہیں میں اصل میں چھوٹیوں میں کرنا چاہا تھا پھر میں نے سوچا کہ ابھی ریشنلائزیشن اس لیے نہیں کرنی کیونکہ یہ رینڈ ہے تین مہینے رہ گئے ہیں انشاءاللہ جو پوری ریشنلائزیشن ہے وہ شروع ہوگی فیبری میں اور مارچ میں اس کو ختم کر کے ہم جو نیا سال جیسی شروع ہوگا آپ دیکھنا میں ابھی پچھلے ہفتے پھر کیا ہوں میاں والی سے اور سرگودہ سے ایک سو چالیس بچے ہیں سترہ ٹیچرز ہیں تین سو چالیس بچے ہیں چار ٹیچرز ہیں آپ دیکھنا انشاءاللہ جب ہم یہ ریشنلائزیشن کریں گے مارچ کے اندر آپ دیکھنا نوے فیصد ٹیچرز کی کمی جو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں چیف منصر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عثمان بزدار صاحب نے ہمیں پوری پوری سپورٹ کی ہے جتنے ہمارے انیشیٹیف تھے سولہ کے سولہ انیشیٹیف جو ہم نے سولہ مہینے میں لیے وہ چیف منصر صاحب عثمان بزدار صاحب کی پوری سپورٹ رہی ہے